اسلام علیکم ویلکم بیک گریس ٹوڈیو تو آج کے لیکچر میں ہم کچھ اس طرح کا یہ جو ہمارے پاس ڈیزائن ہے یہ والا ڈیزائن ہم اپنے 3 ڈی میکس میں کریں گے کہ اس ڈیزائن کو ہم اپنے 3 ڈی میکس میں کس طرح موڈل کرتے ہیں بسیکلی یہ کلاسک ڈیزائن ہوتا ہے اور اس کو موڈل کرنا کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے لیکن آج ہم اس کو ایزی ویہ میں سیکھیں گے کہ اس کو ہم کس طرح بناتے ہیں سو اگر یہاں پہ میں میکس اوپن کرتا ہوں اور میکس اوپن کرنے کے بعد یہ ایک ڈیزائن میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوگا اور اسی کو میں نے اپنی شیپ کی اوپر جا وہ کنورٹ کرنا ہے سو ہم اس کو کس طرح کریں گے اس کے لئے ہم سیمپل ایک موڈیفائر کا یوز کرتے ہیں اور اس کے تھرو ہم اپنی ساری سیلنگ جو بنا لیتے ہیں سو اگر آپ میرے چینل پہ نیو گئے ہیں اور آپ 3D max ویرے کرونا ڈیفائیو رینڈر اور لومیون فری افکر سیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کے دوستان کے ساتھ شیئر ضرور کریں سو اگر آپ میرا کورس جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ مجھے ویٹس اپ کانٹ کانٹ کر سکتے ہیں جس میں ہم نے ویرے کرونا لومیون کو کور کی ہے دین اس کے ساتھ ہم نے جو 3D max کی اڈوانس موڈ لیں گے اس کو بھی کور کر رہے ہیں سو اس کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں سو اب بات کرتے ہیں اس ڈیزائن کو ہم نے اس کے اوپر کس طرح اپلائے کر رہے ہیں کس طرح کنورٹ کر رہے ہیں سو سمپل اگر ہم جو بگنرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں کہ ہم اس کو کوپی کر لیتے ہیں ملٹیپلز کوپی ہم کرتے ہیں لیکن کوپی کرنے کے بعد جب ہم کورنر پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں جو ہے وہ کافی ساری پرابلمز ہو جاتی ہیں اگر یہاں پہ میں اس کو ملٹیپلز کوپی کرتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں سو یہ یہاں پہ فکس رہے گا اور اس کو اب ہم لے لیتے ہیں یہاں سے سو یہاں پہ اس کو ہم لیتے ہیں اور یہ کرنے کے بعد اب ہم یہاں پہ اس کو ملٹیپل کوپی کر لیتے ہیں اوکے یہاں پہ میں تقریباً تین چار کوپی کر لیتا ہوں ملٹی پلس یہ اب ہم نے کوپی کر لی ہے لیکن اگر آپ یہاں پہ آئیں کورنر میں تو آپ دیکھیں کہ اس میں یہ جو چیز ہماری آگے بڑی ہوئی ہے اس کو اب ہم نے کس طرح فکس کرنا ہے اسی کو فکس کرنے کے لیے اگر آپ اس کی دوبارہ سے کوپی کر کے اس کو جب وہ روٹیٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں انگل کو نائنٹی سیٹ کر لیتا ہوں سیمپلی آہ سو یہ ہمارا نائنٹی انگل ہم نے سیٹ کر لیا اور سیٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کو روٹیٹ کر لیں روٹیٹ کرنے کے بعد اگر آپ ہم اس کو یہاں پہ سیٹ کرتے ہیں اور آپ دیکھیں تو یہ جو ہمارے فلاورز ہیں یہ جو ہے وہ بروک ہو رہے ہیں بلکل پروپر بیٹ نہیں رہے انہی کو ہم نے فکس کرنا ہے سو یہ کافی برے لگتے ہیں اگر آپ کسی چیز کا انیمیشن کرتے ہو یا رینڈر وغیرہ کرتے ہو تو جب یہ چیزیں فکس نہیں ہوتی تو اس میں کافی ساری دکھت آ جاتے ہیں کافی پرابلم آ جاتی ہے سو اس کو فکس کرنے کے لیے سمپلی ہم سمیٹری کا یوز کریں گے سو سمیٹری کیسا ٹول ہے جو ہمیں کارنر بنانے میں ہلپ کرتا ہے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ڈیزائن ہوتا ہے وہی سیم ڈیزائن کو اگر ہم نے میرر کرنا تو اس میں ہلپ کرتا ہے جیسے ہم اٹو کیٹ وغیرہ ہمیں میرر کر یوز کرتے ہیں اسی طرح ہمیں سمیٹری یہاں پہ ورک کرتا ہے سو یہاں پہ میں اس کی اوپر اپلائی کر دیا تو موڈیفائر سمیٹری سو سمیٹری ہم نے اپلائی کر دیا اس کی اوپر اپلائی کرنے کے بعد آپ یہاں پہ آئیں تو یہ آپ ہمارے پاس جو ہمارا موڈل ہے یہ گروپ میں ہے سو سمپلی سب سے پہلے ہم اس کا گروپ جو ہے وہ بروک کریں گے سو یہاں پہ ہم آتے ہیں اور اس کو گروپ اوپن کر لیتا ہے گروپ اوپن کرنے کے بعد اب ہم اس کو اٹیچ کر لیتے ہیں سو اٹیچ لسٹ کریں گے اٹیچ لسٹ کرنے کے بعد کنوائٹ اے کریں گے اور دین ہم اس کو اٹیچ کر لیں گے سو یہ اب ہمارے پاس اٹیچ ہو چکا ہے اٹیچ ہونے کے بعد اب ہم سمپلی اگر اس کے اوپر سمیٹری اپلائے کرتے ہیں سو یہاں پہ ہم اس کے اوپر سمیٹری اپلائے کر دیتے ہیں اپلائے کرنے کے بعد اب ہمارے پاس جو symmetry apply ہو چکے ہیں یہاں پہ اگر ہم اس کو دیکھیں so simple اگر ہم یہاں پہ جاتے ہیں اور اس کو center کرتے ہیں یہ ہمارے پاس center ہے already اور یہاں پہ ہمارے پاس symmetry ہے so ہم نے mirror کو select کیا اور یہاں پہ ہم لے کر آتے ہیں so یہ دیکھیں اب ہمارا symmetry یہاں پہ آ گیا تھا لیکن ہم نے اس کو یہاں پہ fix کر لیا fix کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو جو ہے وہ rotate کرنا ہے so simply آپ نے angle میں جانا ہے اور angle میں جانے کے بعد یہاں پہ میں angle لے لیتا ہوں 45 جس آنگل پر آپ نے روٹیٹ کرنا ہے وہ آپ روٹیٹ کر سکتے ہیں سو 45 ہم لیتے ہیں 45 لینے کے بعد اس کو ہم کر دیتے ہیں روٹیٹ اوکے سو یہ آپ نے اپنے سسٹم کے حساب سے کرنا ہے اہا ادر وائز تو آپ پہلے اس کی پروکسی کر لیں پروکسی نہیں کرنی تو دہن آپ کوئی ایک ڈیزائن کو جو ہے وہ روٹیٹ کر لیں دہن آپ اس کو یہ دیکھیں اب کافی تیزی تیزی سے ہو رہا ہے سو ہم اس کو فکس کرتے ہیں سو اگر ہم یہاں پہ آتے ہیں سو یہ دوسری طرف ہمارا جو روٹیٹ ہوگا ہے ہمیں اس طرف روٹیٹ چاہیے سو یہاں پہ ہم اس کا روٹیشن لیں گے سو اب یہ ہمارے پاس جو روٹیٹ ہو چک ہے آپ دیکھیں آپ اگر کورنر دیکھیں تو یہ دیکھیں بلکل پروپر جو ہمارا ایک دوسریک ساتھ اٹیچ ہو چک ہے اب اگر آپ نے اس کو یہاں پہ کورنر میں لے کر آنا تو سمپلی آپ ڈوی پریس کریں یہاں پہ اور اس کو تھوڑا سا بیک لیا ہے ٹھیک ہے اکورڈنگ اپنے یہاں پہ آپ کا سنیپ ہو رہا ہے سو وہاں پہ آپ اس کو سیٹ کر دیں کچھ اس طریقے سے سو اب اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں اپنا ڈیزائن تو یہ پروپر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مرج ہو رہا ہے سو کچھ اس طریقے سے آپ سمیٹری کا یوز کر سکتے ہیں اب آپ اسی کو جو ہے وہ یہاں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں سمپلی اگر آپ اس کو یہاں پہ لے کر آتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں سو اثر وائز آپ اسی کو سمیٹری بنا لیں سو اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں اور آپ کوپی بھی کر سکتے ہیں سمپلی یہ والی سمیٹری کو آپ یہاں سے کوپی کریں اور اس والے کی اوپر آپ یہاں پہ پیسٹ کر دیں اب یہ بھی گروپ ہے سو ہم اس کو گروپ کریں سو سب سے پہلے ہم گروپ کو جو ان گروپ کریں گے and then ہم ایک کو سلیکٹ رکھیں گے سلیکٹ ہو جاتی ہیں سو اب ہم اس کا جو ہے وہ سینٹر کریں گے پیوٹ سو یہ سینٹر ہے اور اب ہم اس کے اوپر جو ہے وہ پیسٹ کر دیں گے جیسی پیسٹ کریں گے سو اب یہ پیسٹ ہو چکی ہے لیکن اب یہ اسی کے اکورڈنگ ہوگی لیکن ہم نے اس کو چینج کرنا ہے سو سمپلی دوبارہ میرر پہ جاتے ہیں اور اپنے انگل کے ساتھ سے اس کو روٹیٹ کر لیتے ہیں کچھ اس طریقے سے اوکے سو یہ اب روٹیٹ ہو چکی ہے اب ہم نے اس کو بھی بالکل بیک لے کر آنا ہے اپنے کورنر کے اوپر سو سمپلی ہم میرر کا یوز کریں گے یہاں پہ اور یہاں پہ آپ کچھ اس طریقے سے آپ نے اپنا سیٹ کر لینا ہے کورنر کے اوپر یہ پرفیکٹ اوکے سو اب اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارا کورنر یہاں پہ سیٹ ہو چکا ہے اوکے دونوں کورنرز ہم نے سیٹ کر لیئے ہیں اب آپ اسی کے اوپر ان ساروں کو آپ جو وہ دوبارہ سے اٹیج کر لیں اور اٹیج کرنے کے بعد سمپلی اگر میں اس کو لیتا ہوں یہاں پہ اور اس کو لینے کے بعد ہم میرر اسمیٹری میں جاتے ہیں اور اسمیٹری میں جانے کے بعد اس کو سرکٹ رکھتے ہیں یہاں پہ ہم جاتے ہیں اب ہمارے پاس یہ والا کورنر ٹاپ کرتے ہیں سو یہ ہمارے پاس ایک ڈیزائن جو وہ بن کے آ چکا ہے اب اگر ہم ان ساروں کو جو ہے وہ یہاں سے انگروپ کرتے ہیں سب سے پہلے انگروپ اور انگروپ کرنے کے بعد اب ہم اس کو اٹیچ کرتے ہیں یہاں پہ convert to editable poly اور یہاں پہ ہم simply convert to editable poly کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم attach list کرتے ہیں اور یہاں پہ control A کرتے ہیں اب یہ ہمارے پاس اٹیچ ہو چکا ہے سارا اور یہ ہمارے پاس ایک design جو ہے وہ بن کے آ چکا ہے سیلنگ کا کچھ اس طریقے سے اب یہ اٹیچ میں تھوڑا سا ٹائم لے گا کیونکہ جتنی زیادہ پولیز یہاں اٹیکس ہوں گے اتنا زیادہ یہ ٹائم لے گا اس کے بعد اگر آپ اس کو proxy وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں سو اب یہ ہمارے پاس اٹیچ ہو چکا ہے یہ design simply آپ اس کو copy کریں یہاں پہ میں اس کو لیتا ہوں اور یہاں پہ لینے کے بعد آپ اگر آپ نہیں یہاں پہ جانا ہے تو آپ اس کو copy کر سکتے ہیں اپنی دوسری طرف سو یہاں پہ ہم آتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کو mirror کر دیتے ہیں mirror بھی کر سکتے ہیں آپ سو یہاں پہ میں mirror کرنے کے بعد اس کو attach کر لیتا ہوں یہاں پہ کچھ اس طریقے سے سب سے پہلے آپ نے corner وغیرہ fix کر لینا ہے سو یہ ہو گیا آپ اس کو ہم یہاں پہ لے کر آتے ہیں سو simply اس کے لئے آپ نے اس کو جہاں پہ آپ کا fix ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے اس کو fix کر لینا ہے سو کچھ اس طریقے سے آپ جو اپنے ceiling وغیرہ کو کچھ اس طرح کے design کو جو اپنی shape کی مطابق کر سکتے ہیں سو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں اسی strategy کے تھوہ میں نے جو وہ ceiling design کی ہوئی ہے اگر میں یہاں پہ آپ کو دکھاؤں یہ میرے پاس ceiling ہے اور اس کو میں دکھاتا ہوں آپ کو سو یہ دیکھیں یہ ceiling میں نے design کری ہوئی ہے اپنے according جو میرے پاس shape تھی اب یہاں پہ میں نے دو carnage use کیا ہوئے ہیں ایک یہ والا carnage use کیا ہوئے top میں اگر آپ دیکھیں گے یہاں پہ سو یہ top میں ہمارا carnage ہے and then یہ ہمارے پاس down carnage ہے سو اس طریقے سے آپ اپنے carnage کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے symmetry وغیرہ کو use کر کے اپنے according to shape ایک اچھی سے ceiling جو ہے وہ design کر سکتے ہیں سو یہ کچھ اس طریقے سے یہ میں نے صرف symmetry کا use کیا ہوئے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں use کیا so symmetry کافی helpful tool ہوتا ہے اگر آپ نے کچھ اس طرح کے design وغیرہ کرنا ہے so hopefully آج کی ویڈیو کافی helpful رہی ہوگی آپ کے لئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ